موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج منگل پچیس مئی اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ موسیقی پیش خدمت ہے نیوز بلیٹن میں شامل چند اہم خبروں کی سرخیاں کوئٹرہ میں قابض پاکستانی فوج کی گشتی ٹیم پر بم حملے میں اہلکاروں سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے تربت سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک نوجوان جبری طور پر لا پتہ ہوا ڈیرہ بگٹی میں آبائی زمینوں پر قبضے کے خلاف بگٹی مہاجرین نے حیدر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا کراچی میں انڈیجینیس رائٹس آلائنس کے زیر احتمام کارٹھو اور گڈاب ٹاؤن زلہ ملیر میں بحریہ ٹاؤن کے قبضگیری کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اٹلی میں کیبل کار حادثے میں ایک درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملہ کیا گیا شال پولیس کے مطابق کمرانی روڈ پر بشیر چوک کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں قابض پاکستانی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں حملہ پاکستانی فوج کی گشتی ٹیم پر ہوا جو سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا تربت سے قابض پاکستانی فوج نے ایک نوجوان کو جبری طور پر لا پتہ کر دیا ہے لا پتہ کیے گئے نوجوان کی شناخت محمد عیسیٰ کے نام سے ہوئی ہے محمد عیسیٰ کے والد میر دوست نے بتایا ہے کہ ان کا بیٹا محمد عیسیٰ ولدی میر دوست سکنے سنگانی سر تربت 28 مارچ سال دوہزار اکیس کو حسب معمول کلفی بنانے کی فیکٹری میں اپنا کام کر رہا تھا کہ اسے شام تین بج کر پچاس منٹ پر آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد جبری لا پتہ کیا ہے میر دوست نے مطالبہ کیا کہ اگر محمد عیسیٰ نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے سزا دلوائی جائے اس کی جبری گمشدگی خاندان کے لیے ذہنی عذیت کا باعث بن رہا ہے ڈیرہ بکٹی میں قابض پاکستانی فوج کی جارہیت سے نقل مکانی پر مجبور بکٹی مہاجرین کے آبائی زمینوں پر قابض فوج کی پشت پناہی میں نام نہاد وڈیروں نے قبضہ کرنا شروع کیا ہے جس کے خلاف بکٹی مہاجرین نے سندھ کے شہر حیدر آباد میں احتجاجی مظہرہ کیا مظہرے میں شامل بکٹی مہاجرین کا کہنا تھا ہم ڈیرہ بکٹی سے فوجی جارہیت اور بمباری کی وجہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور پچھلے پندرہ سالوں سے ہم سندھ کے مختلف علاقوں میں مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی پشت پناہی میں وڈیرے وہاں ڈیرہ بکٹی کے اندر ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں انہوں نے حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زمینوں کی قبضہ گیری کو روکا جائے اور انعناصر کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے پاکستان کے انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے راجنپور سے بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم سے منسلک ایک شخص کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے گرفتار شخص کا تعلق بلوچ ریپبلیکن آرمی سے ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے سی ٹی ڈی نے گرفتار شخص کے قبضے سے پانچ کلو گرام دھمہ کا خیز مواد اور دس ایف ایکس فیوز ڈیٹونیٹرز ایک کلاشنگ کو فور تین لاکھ روپے بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ مسکر شخص واپڈا کی پانچ سو کے وی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائنگ کو دھمہ کے سے اڑانا چاہتا تھا جبری طور پر لاپتہ راشد حسین کی والدہ نے اپیل کی ہے کہ اس کے لاپتہ بیٹے کا کیس دوبارہ شال منتقل کر کے اس کی سماعت کی جائے جبری لاپتہ راشد حسین کے خاندانی ذرائع نے بتایا ہے کہ راشد حسین کے کیس ریٹائر جج جسٹس فضل الرحمن نے جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم شال کمیشن سے بغیر کسی وجہ کے کراچی منتقل کیا ہے مگر ابن راشد حسین کا کیس شال میں چلایا جا رہا ہے نہ کراچی کمیشن میں انہوں نے مزید کہا کہ جبری لاپتہ راشد حسین کے کیس کو جج صاحبان متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے سابق ویس چیئرمن زاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کو بارہ سال کا طویل دورانیاں مکمل ہونے پر ان کی والدہ نے بیٹے کی ادم بازیابی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بیٹے کی بازیابی کے لیے نحیف کمزور اور بھوڑی ہونے کے باوجود کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک احتجاجی مظہرے کرتی رہی ہیں اور ان کے بازیابی کی راہ دیکھ رہی ہوں انہوں نے کہا کہ زاکر مجید بلوچ کو آٹھ جون سال دوہزار نو کو مستنگ سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اس دن سے آج تک ہم مسلسل پر امن احتجاج کرتے آ رہے ہیں انہوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کیا کہ انسانیت کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لاپتہ افراد کو جلد از جلد بازیاب کریں تاکہ ان کے خاندان اس تکلیف سے ایک چھٹکارہ پا سکیں رخشان ندی میں دو ہزار پیک اپ گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا جس سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص ہلاک ہوا دکی جہلار کے علاقے میں ایک قبیلے کے دو گروہوں میں لڑائی ہوئی جہاں ڈنڈوں کے وار سے ایک شخص ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے بختیار آباد میں گاڑی کے ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد ہلاک ہو گئے حادثے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے کوسٹل ہائیوے پر گاڑی لٹنے سے تین افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے شال میں مشرقی بائی پاس بہوسا منڈی کے علاقے میں دیوار منحدم ہونے سے ایک شخص دیوار تلے دب کر ہلاک ہوا پیشین کی لیگ گانگل زی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے بارہ سالہ لڑکا ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے شال میں ہنہ اڑک روڈ پر تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل گرنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا مستگ میں ٹریکٹر نے ایک بچی کو کچل ڈالا بچی موقع پر ہلاک ہو گئی کراچی میں انڈیجینیس رائٹس آلائنس کی زیر احتمام کارٹھور گرڈاب ٹاؤن زلہ ملیر میں بحریہ ٹاؤن کی قبضہ گیری کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت یوسف مستی خان نے کی کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ 27 جون کو سندھ کی تمام زلہ مراکز میں بحریہ کی قبضہ گیری کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا ایک تفصیل قرارداد بھی پیش کی گئی جس میں آل پارٹیز کانفرنس نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ گاؤں والوں پر مزاہمت کے دوران پانچ سو ایف آئی آر کاٹے گئے ہیں جنہیں ختم کر کے ملوث افسراؤں کو نوکری سے برطرف کیا جائے کانفرنس میں شرکت کرنے والی تنظیم بلوت شکچہتی کمیٹی کے بیان کے مطابق کانفرنس میں دو ایجنڈے زیر بحث آئے جن میں بحریہ ٹاؤں کی قبضہ گیریت اور آئندہ لائے عمل مقامی لوگوں پر تشدد کے لیے آئندہ لائے عمل شامل ہیں کانفرنس کے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریڈیو زرمبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر موجود ہے گوادر ایکٹیویسٹ فرم کی جانب سے گوادر شہر میں بلاوجہ غیر اعلان ایلوڈ شیڈنگ کے خلاف ملافاظل چوک پر ماجد سہرابی کی سربراہی میں احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین نے ٹائر جلا کر ملافاظل چوک کے داخلی اور خارجی راستے بند کروا دیئے جبکہ تاجر برادری نے بھی دکانے بند کر کے مظہرے میں شرکت کی مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کیسکو کی جانب سے گوادر شہر میں غیر اعلان ایلوڈ شیڈنگ سے عوام عذاب میں مبتلا ہے جبکہ نظام زندگی درہم برہم اور ہر طب کا پریشانی سے دو چار ہے انہوں نے مزید کہا کہ فوری طور بلاوجہ غیر اعلان ایلوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے بس صورت دیگر سخت احتجاج کیا جائے گا کھٹ پتلی بلوچستان حکومت نے بلوچستان بھر میں تمام کارخانوں اور کمرشل یونٹس میں کام کرنے والے مظہروں کا ریجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر جلد عمل درامت شروع ہوگا جبکہ تمام مالکان ملازمی اور منیجروں کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مزدوروں کی ریجسٹریشن کریں چیف سیکرٹری بلوچستان کے مطابق بلوچستان ایمپلائز سوشل سیکیورٹی انسٹیوشن آرڈیننس 1965 اولڈ ایج بینیفیٹ انسٹیوٹ ایکٹ سن 1974 اور دیگر مطالقہ لیبر قوانین کے تحت مزدوروں کی ریجسٹریشن کی جائے گی یہ تھے بلوچستان سے مطالق خبریں آئیے اب عالمی خبریں سنتے ہیں دوست مراد بلوچ سے عالمی برادری نے اسرائیلی حملوں سے تباہال غزر کی پٹی کی تعمیر نو میں اس شرط کے ساتھ شرکت کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بین الاقوامی امدادی رکوم ہماس تک نہیں پہنچے جبکہ غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھنے والی تنظیم ہماس اس موقع پر ڈٹی ہوئی ہے کہ مالی امداد اس کے ہاتھوں سے ہو کر گزرے واضح رہے اتوار کی رات امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلینکن نے بھی اپنے بیان میں واضح کیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غزہ کے لیے امداد ہماس تک نہیں پہنچے اور مالی رکوم فلسطینی اتھارٹی اور آزاد اداروں کے حوالے کیے جائیں دوسری جانب اسرائیل میں کئی ذمہ داران بھی یہ باور کرا چکے ہیں کہ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے امدادی رکوم ہماس کے ہاتھوں میں نہیں جائیں وہ اس رقم سے فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر خود کو ہتیاروں سے لیس کرے گی امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلینکن نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان سیاسی تصفیعے پر کام کرنے کا ایک حقیقی موقع مجسر آیا ہے اب اسرائیل اور فلسطینیوں پر لازم ہے کہ وہ سیاسی تصفیعے کے لیے کوشش کریں ورنہ اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی امریکی نیوز چینل سی این این کو دیئے گئے ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں اور اسے واحد راستہ شمار کرتے ہیں جو اسرائیل اور فلسطینیوں کو امن تک پہنچا سکتا ہے دوسری طرف ایران کے ایک سینئر احدیدار نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت ہر ماہ فلسطینی تنظیم حماس کو کروڑوں ڈالر فراہم کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ خطے میں فلسطینی تنظیموں کی فنڈنگ ایران کے پروگراموں کا حصہ ہے ایرانی احدیدار نے انکشاف کیا کہ غزہ کی پٹی میں زیر زمین راکٹ سازی کے تین کارخانے بھی کام کر رہے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب میں اینٹی کرپشن نے راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب محمد گوہر نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی جو قانونی تیکنیکی اور معاشی ماہرین پر مشتمل ہے ترجمان کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے سکینڈل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور مکمل تحقیقات کے بعد سکینڈل کے تمام حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے واضح رہے راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل انکوائری مکمل کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ رنگ روڈ کے اصل نقشے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس میں مزید نئے راستے شامل کر دیئے گئے اور ان راستوں کا انتخاب ان چند اہم شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا جن کی زمینیں اس راستے پر آتی تھی جبکہ نئے راستے شامل کرنے پر لاغت میں مزید 25 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا تھا ایران کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کی معروف کارکن نرگس محمدی کو مختلف الزامات میں قصورور قرار دے کر دھائی سال قید اسی کوڑوں اور جرمانے کی سزا سنائی ہے ان کے خواہن تکی رحمانی نے اتوار کو انسٹاگرام پر عدالت کے اس فیصلے کی اطلاع دی عدالت نے انہیں ایرانی نظام کے خلاف پروپیگنڈے سزا موت کے خلاف مہم چلانے اور دسمبر 2019 میں جیل میں حکومت مخالف مظاہرین کے حق میں دھرنا دینے کے الزامات میں قصورور قرار دے کر سزا سنائی ہے بھارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو انڈین ویرینٹ سے متعلق مواد ہٹانے کا حکم دیا ہے خبر رسان ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن کی جانب سے خطوط 21 مہی کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ارسال کیے گئے جن کو عوام کے سامنے جاری نہیں کیا گیا ہے یہ واضح نہیں کہ کن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھارتی حکومت نے یہ ہدایت کر دی ہے مگر اس کی جانب سے حال ہی میں ٹویٹر کو ٹویٹس ہٹانے اور فیس بک اور انسٹاگرام کو اس طرح کی پوسٹیں ہٹانے کی ہدایت کی گئی تھی خطوط میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی ایسی کوئی قسم نہیں جس کا سائنسی حوالہ عالمی ادارہ صحت نے دیا ہو و ایچو نے بی سکسٹین سیونٹین کے لیے اپنی کسی رپورٹ میں انڈین ویرینٹ کی اسطلعہ استعمال نہیں کی ہے اٹلی میں جھیل ماغے وری کو قریبی پہاڑ سے جوڑنے والی کیبل کار بیس میٹر گہرائی میں گرنے سے تیرہ افراد حلاق اور تین شدید زخمی ہو گئے ہیں ایسٹریسا کی میر نے کہا ہے کہ کیبل کار جب پہاڑ کی انچائی پر جا رہی تھی اس وقت حادثہ پیش آیا اور کیبل نے بیس میٹر گہرائی میں گرنے کے بعد نیچے ڈھلان کے باعث کئی کلابازیاں کھائی انہوں نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھنے والے لوگوں نے کیبل کار گرنے سے قبل زوردار آواز سنی اور ممکن طور پر یہ حادثہ کسی کیبل کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا اقوام متحدہ نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق جانداروں کی دس لاکھ اقسام مادومی کے خطرے سے دو چار ہیں اقوام متحدہ کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانوں نے فطرت کے توازن کے خلاف گویا ایک جنگ جاری کر رکھی ہے جس کی وجہ سے آب و ہوا میں بگاڑ کا سلسلہ جاری ہے اور ماہولیاتی آلدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہر سال ایک کروڑ اکڑ پر محید جنگلات ختم ہو رہے ہیں سمندر مچلیوں کے بہت بڑے پیمانے پر شکار سے خالی ہو رہے ہیں جبکہ پلاسٹک کے سمندر میں جاننے سے پانیوں میں تیزہ بیت بڑھ رہی ہے جس سے آبی حیات کو خطرات لاحق ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے سارین بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی